السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساحل ٹی وی نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے ناظرین سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کافی بڑا اعلان جو ہے وہ آ چکا ہے جہاں پہ وہ تمام غیر ملکی جو کہ سعودی عربیہ جانے کے خواہش مند ہے وہ آپ ڈیریکٹ پلائٹ سے سعودی عربیہ جا سکتے ہیں جہاں پہ کچھ شرائط جو ہے وہ رکھے گئے ہیں وہ کیا ہے وہ مکمل تفصیلات سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کافی بڑا قدم ہے وہ اٹھایا جا چکا ہے اور یہ امید جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ سعودی عربیہ کے لئے فلائٹ جو ہے وہ جلد انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے کیونکہ ایک بڑا سٹپ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے ان تمام غیر ملکیوں کے جو کہ وائر ہو کر سعودی عربیہ آتے تھے اور وہاں جو ہے وہ پندر دن قرنٹینہ جو ہے وہ کرتے تھے ان سے کیا ہوتا تھا کہ ان کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ آتا تھا ان کا ٹائم بھی جو ہے وہ زائے ہو جاتا تھا لیکن اب سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جو کہ وائر ہو کر سعودی عربیہ آتے تھے اب ان کو جو ہے وہ ڈائریک فلائر سے سعودی عربیہ سفر کر سکتے ہیں لیکن ان کو کیا ہو کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے سعودی عربیہ میں چودہ دن گزاریں گے قرنٹینہ کر کے اور پھر وہ جہاں بھی جائے تو وہ جا سکتے ہیں تو یہ کافی بڑا اعلان سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سعودی عربیہ اپنے فلائرز جو ہے وہ جل سے جل بحال کر دیں گی کیونکہ یہ کافی بڑا جو ہے سٹیپ وہ اٹھایا گیا ہے سعودی عربیہ فلائرز کے حوالے سے سو سو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ